جمع کشمیر پیدل مارچ میں چھوٹی بچیاں وہیں کالج کے نوجوان اور ستر سال سے زائد جو سفید داری کے بزرگ بھی جو ہے وہ دیکھے گئے ہیں لیکن پیدل چلو مارچ میں شریک اور سوشل ایکٹیویسٹ جو ہے زائد پرواز چودری جنہوں نے ایک بڑی مہیم جو ہے وہ خیطہ پیر پنچال سے چلائی اور آج راجوری میں پہنچے ہیں یہ مہیم جو ہے وہ آگے کہاں تک جائے گی اسی کے اوپر بات چیت جو ہے وہ ہوگی زائد صاحب وقت دینے کے لیے بہت شکریہ جمع ک کشمیر میں اور صبح کشمیر کے اندر جس طرح سے آپ کے پیدل چلو مارچ اور کچھ نوجوانوں کے ساتھ اور اب مجبوراں جو ہے وہ لیڈران بھی سامنے آ رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں راجوری میں آج لوگوں نے شرکت کی اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی ریاض صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آج ہمارا جو یہ ٹرائبل بچاؤ پیدل مارچ ہے اس کا آج سولما دن ہے آپ نے دیکھا کہ ہم نے کپڑا سے سٹارٹ کیا تھا دیمی سے سٹارٹ ہوئی ہندوارہ ہم پ بانڈی پور پہنچے تو مجمع بڑا ہو گیا بانڈی پورا پہنچے تو اس سے بڑا ہو گیا بھارا مولا پھر کنگن اور سنگر سیٹی میں دس زار لوگ آئے تھے آج جب ہم نے رجوری میں کل ہم نے تھنا منڈی میں پروگرام کیا تحصیل ہیڈکوارٹر پہ اس کا کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اگر ہم یہ سارے تحصیل جیسے مارا کالا کوٹ ہے سندر بنی نشہرہ ہے یہ اپنا تھنا منڈی ہے منجا کوٹ ہے رجوری ہے اگر یہ کوٹ رنگ کا ہے اگر ہم سارے کے سارے لوگ ڈسٹرک ایڈکوارٹر پہ لاتے تو شاید ہم بھی اس کو کروڑ کو کنٹرول نہ کر پاتے کہیں لا اینڈ آڈر کریئٹ ہونے کی یہ سارے آثار تھے تو ہم نے کال اس لیے ڈیوائیڈ کیے ایریاز کال ہم نے تھنا منڈی میں کیا آج ہم نے رجوری میں کیا تو آپ نے دیکھا سیلاب لوگوں کا تیس سرپینچیز نے ہمارے ٹائبل بچاؤ مارچ کو جائن کیا ایک ڈی ڈی سی اور ایک بی ڈی سی ہمارے جو فارمر لیجس لیچرر ہیں ان کے کچھ جو ان کے بچے ہیں انہوں نے بھی آج ہمارے ساتھ جائن کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کالج کی لڑکیاں ہمارے ساتھ ہی ہیں لیڈیز ہمارے ساتھ ہی ہیں سرپینچیز ہمارے ساتھ ہی ہیں یہ ساری کی ساری عوام جو ہے ایک ہی پکار لگا رہی ہے کہ جی ڈی شرما کمیشن کی ریپورٹ جو تھی وہ بند کمروں میں تیار کی گئی جس میں اپر کاسٹ کو ریکومنڈ کیا گیا اس سب کو ہم کہہ رہے ہیں ہم کن� سپورٹ جو ہیں وہ رول بیک ہوں اس کے بعد ہماری جو ڈیمانڈ ہے کہ اپر کاسٹ جو ہیں وہ اسٹی سٹیٹس کے لیے کسی بھی سورہ ڈیزرو نہیں کرتے تیسرا ہمارا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی ایک بانڈی پورا ڈسٹرک میں جب گریز کے لوگوں کو ریجن پہ اسٹی کا سٹیٹس دیا گیا تھا تو گریز میں سیونٹی پرسنٹ انکوریچمنٹ بانڈی پورا میں سیونٹی پرسنٹ انکوریچمنٹ ہو گئی آج ہزاروں ہمارے جو اس طرح کے پٹیشن سے وہ ک سپورٹ میں پینڈنگ ہے فیک سٹیفکیٹس کے تو ہم کہتے ہیں کہ سرکار کے پاس کوئی کلیر آئیڈیا نہیں ہے آئیڈیا آف ریزرویشن کی وائیلیشن ہو رہی ہے کانسٹیچوشن کی وائیلیشن ہو رہی ہے اگر اپر کاس یہاں پہ جن کی مکسٹر آف کاس ہے اگر آپ مسلم آئیڈنٹیٹی کے لوگوں کی بات کرو گے ہندو آئیڈنٹیٹی کے لوگوں کی بات کرو گے کل آپ ڈوگرا کو کیسے انکار کرو گے کہ وہ اسٹی سٹیٹس نہیں لے گا کال آپ کشم کو کیسے انکار کرو گے کہ اسٹی سٹیٹس کا وہ آکدار نہیں ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کال یہ سرکار یہ جو جمہو کشمیر میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ بلندر ہو جائے گا اور یہ یہاں پہ مکسچر آف کاسٹ ہو جائے گا اور پوری کی پوری سٹیٹ جو ہے وہ ٹرائبل سٹیٹ بن جائے گی ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ہماری پولٹیکل ریزرویشن جو ہے وہ برداشت نہیں ہے تو آپ پولٹیکل ریزرویشن کو آپ ہماری جو سیٹے ریزرگوئی ہیں آپ ان کو ڈی ریزرگ کر دیجئے سب آپ نے کہا کہ پولٹیکل ریزرویشن مانتے ہیں کہ یہ ریزرویشن ہونے کے بعد ہی یہ محیم تیز ہوئی اور اب گزر بکروال کے حقوق کو چھنا جا رہا ہے جی بلکل ایسا ہی ہے اگر سرکار ہماری خیرخواہ تھی پولٹیکل ریزرویشن دی گئی تھی تو پھر سرکار کو چاہیے تھا کہ ہمیں امپاور کرتے اب جب کہ پولٹیکل ریزرویشن دے کے ایک کومنیٹی کو تیار کر لیا کہ آپ اسٹی سٹیٹس کی مانگ کرو تاکہ ہم آپ کو بھی آپ بھی الیکشن لڑ سکو یہ سارے کا سارا ایک پولٹیکل سٹنٹ ہے ہم اس کو ریجکٹ کرتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں وہ یار آل سو تھرٹی فاغ لاک پیپل اگر ایسا کیا گیا تو یہ آپ دیکھ رہے ہو جو آپ نے سلاب دیکھا ہے جب یہ جمہو جمہو کی ہائیوے پر چلے گا تو یہ کاروان جو ہے بہت بڑا بن جائے گا اور سلاب کو لوکرم مشکل ہو جائے گا مانا جا سکتا ہے سب کے کشمیر سے اور کشمیر سے جس طرح سے آپ کی موہیم شروع ہوئی اور خطہ پیر پنچار اور چناب ویلی کے لوگ جو ہے وہ جمہو میں سارے پہنچیں گے اور لکھن پہ جائیں گے جی بالکل ایسا ہی ہے یہ کسان اندولن آپ مان لیجئے کہ یہ دوسرا ہندوستان میں اگر گاندی جی نے ڈانڈی مارچ کیا تھا پھر اس کے بعد آج رہول گاندی جی ایک مارچ کر رہے تو یہ ہندوستان کے ٹائبلز کا مارچ ہے ابھی ہمارے ساتھ جو ابھی ٹائبلز کو ہندوستان کے ٹائبلز کو یہاں شامل ہونا باقی ہے ابھی ہیماچل میں لوگوں میں آکروش ہے وہ لوگ ناراض ہیں وہاں بھی کچھ ایسا ہی کیا گیا ہے کہ آپ پرکاس کو ایسٹی سٹیٹس میں شامل کیا جا رہا ہے ابھی تھرٹی فائی پینتیس کروڑ ہندوستان کا جو گجر ہے وہ ہماری سپورٹ میں آ رہا ہے ہم آپ کو یہ واضح کر دے کہ آج ہمارے درمیان میں کپسیہ صاحب جو دلی سے آئے ہیں ہمارے گجر ایوار جائن ہوئے تو مان لیجئے کہ آگے بہت لوگ جائن ہونے والے ہیں اور بہت لوگ آنے والے ہیں جمع کشمیر میں اور وزیر داخلہ کی سٹیٹمنٹ اور لیفٹیننٹ گورنر منورسینر کی حالیہ دینوں میں سٹیٹمنٹ اور کیا مانا جا سکتا ہے کہ اس بیچ میں جو گزر بکروار لوگ جو سڑکو کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں پیدل مارت جو ہے وہ چل رہا ہے تو باتچیت کا کچھ امکان ہے کے نہیں دیکھیں جی ہمیں ال جی صاحب کی سٹیٹمنٹ میں نے کل بھی واضح کیا تھا کہ ان کی سٹیٹمنٹ کا ہمیں احترام ہے لیکن وہ سٹیٹمنٹ گول مول ہے واضح الفاظ میں نہیں بتایا گیا کہ ہم اپر کاسٹ کو اسٹی سٹیٹس میں شامل نہیں کریں گے ہم ڈے فاس سے جب یہ پروپوزل بنایا گیا تھا جب اس کی تیاریاں سٹارٹ ہوئی تھی ہم نے پہلے دن سے یہ ریجیکٹ کر دی تھی کہ اپر کاسٹ کے لوگ جو ہیں اسٹی سٹیٹس میں ڈیزرڈ نہیں کرتے ہم ال جی صاحب کا بہت احترام کرتے کیونکہ آج جہاں ہمارے لیڈرز خاموش ہیں ہماری کمیلیٹی کے لیڈرز ہمارے آگ کی بات نہیں کرتے وہاں جب ال جی صاحب کہیں بات کرتے تو وہ ہماری کمیلیٹی سے سٹارٹ کرتے اپنی سپیچ کو ہمیں ان کا بہت احترام ہے ہمارے ساتھ زائد پرواز چودری جن کے ساتھ تفصیلی بات چیت ہوئی ہمارے ساتھ سابقہ سرپینچ ہے نسیم جی ان سے بات کریں گے انہوں نے بھی آج پیدل چلو مارچ وہ اس میں شرکت کی کافی بچیاں عورتیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملی اور کتنا آخروج جو ہے وہ دیکھنے کو ملا آپ نے آج پیدل چلو مارچ اور اتنی بڑی ریلی کس طرح دیکھ رہے ہیں اور آگے اور مزید کیا کچھ تواقعات ہیں میری تواقعات ہے کہ ہم اس پیدل مارچ کو ہم لکھنپور تک جاری رکھیں گے تو ہمارا جو یہ ہے ٹرائبل اس ٹرائبل میں یہ اونچے درجے کے لوگ جو ہیں یہ اس میں نہیں آسکتے جو ہم لوگ ہمیں اس لیے دیا تھا ان کو ہندو ہندو بھی آتے ہیں دوسرے بھی آتے ہیں اس لیے ہمیں اس میں یہ نہیں کرنا کہ ہم اس درجے کے اس ٹی جو ہے یہ ان لوگ کو دی جائے ہم اس میں ہمارا نقصان ہوتا ہے آپ مانتے ہیں کہ جو جی ڈی شرما کمیشن کیونکہ اس اندولن کے دوران اور نارے بازی بھی ہو رہی ہے کہ جیسٹس شرما کمیشن جو ریپورٹ ہے اس کو رول بیک کی جائے آپ مانتے ہیں کہ کہیں کمیشن کی طرف سے جو جیسٹس شرما کی ریپورٹ تھی وہ کہیں نہ کہیں آپ کے خلاف ہاں وہ ہمارے خلاف ہے وہ اس کے خلاف ہم کنڈم کرتے ہیں کہ وہ بند کمرے میں اللہ ہمارا کچھ میں پھائی نہیں وہ اللہ اس نے تیار کی وہ ہماری خلاف جاری ہے اسی کے خلاف چلیں گے اسی کے خلاف چلیں گے مزید عورتیں بچے جو ہیں وہ بڑھیں گے ہاں بڑھیں گے سب بڑھیں گے عورتیں بچے جو بھی ہیں سب بڑھیں گے ہم عورتیں بھی ساتھ چلیں گے میں خود پیدل چال کے اتنا سفر یہاں تک آئی ہوں آپ کی عمر کتنی ہے میری عمر 55 ہے ہاں جو ہے وہ ان کو تقریباً کافی کلومیٹر جو ہے وہ پیدل سفر کر کے پیدل یہ جو پیدل چلو مار جو ہے وہ چل رہا ہے تو اس میں شرکت کی ہے وہیں ابھی یہ لوگ جو ہے وہ یہاں پہ پہ پہنچے ہیں لیکن یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ تصویر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ایک بڑا اندولن جو ہے وہ راچوری میں آج دیکھنے کو ملا ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگوں نے شرکت کی ہے وہیں ڈی ڈی سی میمبر بی ڈی سی چیئرمن کے ساتھ ساتھ تقریباً تیس سے زائد جو ہے وہ سر پینچیز نے بھی جو ہے وہ اس اندولن میں جو ہے وہ شرکت کی ہے جیسے کہ سوشل ایکٹیویسٹ جناب زائد چودری کا دعویٰ ہے کہ تیس سے زائد سر پینچیز نے جو ہے وہ آج اس اندولن میں یعنی کہ پیدل چلو مارک میں جو ہے وہ شرکت کی ہے وہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر سرکار گزر بکروال کے حقوق یا ان کے کسی بھی قسم کے ساتھ جو ہے وہ چھیڑھانی کرے گی تو سرکار کو نتائج جو ہے وہ بگترے ہو گئے